تمنہ دل رسول اللہ تمنہ دل حبیب اللہ تمنہ مدتوں سے یہی آشا مسجد میں بیٹھا تھا اثر پڑھ کے تو دو نوجوان آگئے تین چار رمضان پہلے کی بات کہا جی مولانا زندگی پر نہ نواز پڑی تھی نہ روزہ رکھا تھا دو روزے رکھے تھے شراب پی کے افتاری کی تھی ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بکشش کوئی نہیں لہذا جو اسی کرنا ہے موج میلائی تھا ہی کر لے بھی اگر تا لٹر کہ لیں کہ ہماری گاڑی میں ایک ہمارا دوست بیٹھا اس نے ہمارے بیان کی کیسر لگا دی اس میں ہم نے تیری یہ بات سنے کہ آسمان کی چھت تک گناہ لگا دو توبہ کرو تو اللہ معاف کرتا ہے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ اتنا غفور اور رحیم آئے 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 کہا جی اس دن ہم نے توبہ کی وہ دن آج کا دن نماز نہیں چھوڑی جمعہ نہیں چھوڑا رمضان قریب گزرا تھا روزہ نہیں چھوڑا سارے روزے رکھیں ساری نمازیں پڑھیں کراچی میں میرے اگر شاگرد ہے اس کے محلے میں ایک عورت تھی اس میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور میرے بہن کی ٹیپ دے دی اس بچے نے اپنے گھر میں ٹیپ چلائی اس کی ماں نے آتے جاتے سنی آکے بیٹھ گئے کہنے کی دوبارہ سنا ہو پھر کہنے کی دوبارہ سنا ہو پھر کہنے کی یہ کون ہے کہ انہوں نے کہا مجھ بھی نہیں بتا کون ہے کس نے دی امام صاحب ہاتھ پکڑا مسجد کے دروازے پر آگئی لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے امام صاحب سے ملنا ہے وہ آ گیا یہ کیسٹ کس کی ہے کہ میرے استاد ہیں کائنوں نے اس میں توبہ کی بڑی بات کی ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہاں بی بی کیوں نہیں ہو سکتی ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے آپ توبہ کرو کہ پھر میری توبہ کہ پھر میری توبہ پہلی ترابی میں آکے شرکت کی کوئی ہوگی مسجد میں عورتوں کے لئے جگہ ہوتی ہے زور سے دعا مانگی اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں ساری زندگی کام کیا کیا انسانیت کے نام پہ داغ دوسرے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لیں ساری زندگی کام کیا کیا انسانیت کے لئے ظلط اور رسوئی چوتھے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لیں پانچ میں دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لیں ترابی کی دعا میں دعا کرتی ہے جب ترابی کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں بیس ترابی پڑھ کے تو اس میں وہ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہتی انت تیسویں روز سجدے کی حالت میں جان چلی گئے اس سے زیادہ کوئی عورت کیا گناہ کر سکتی ہے اور اس سے زیادہ میرے رب کی رحمت ہائے میں رب تیرے قربان چاہوں واہ تیری رحمت واہ تیری بخشش ہم نے تو لوگوں کو نا امید کر دیا تو آو بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک 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 اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف سب معاف سب معاف میں نے پہلے وساحت کر دی حقوق باقی ہیں گناہ معاف ہو گیا گناہ معاف ہو گیا اب علماء سے پوچھ لو کہ اس کی ترقیب کیا ہے گناہ معاف ہو گیا اب بھائی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے مانگنے کے لئے شرط ہے کہ رزق حلال ہو مانگنے کے لئے شرط ہے کہ دل میں بغض نہ ہو مانگنے کے لئے شرط ہے کبیرہ گناہوں سے دامن پاک ہو مانگنے کے لئے شرط ہے کسی کا کینہ دل میں نہ ہو مانگنے کے لئے شرط ہے کہ ظلم نہ ہو یہ بہت سے شرائط ہیں مانگنے کی تو ابھی ہم نے توبہ کی ہے ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں تاکہ یہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اللہ کے فضل سے مجمع اس وقت یہ جو ٹیلیوین والے ہیں میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں یہ بھائی میرا ان سے کوئی لیندن نہیں ہے عام طور پر ٹی وی پر میں نے ان کے لئے کوئی الگ بیان کبھی نہیں ریکارڈ کر رہا ہے میری مسجد میں آتے ہیں ریکارڈ کر کے نشر کر رہے ہیں اسے میں ایک پائی کا روادار نہیں ہوں میں صرف اس بات کا روادار ہوں اللہ کرے میری آواز کہیں تک پہنچے اور کسی کو اللہ ہدایت دے دے کسی کو اللہ ایمان دے دے کوئی توبہ کر لے کوئی اللہ کے حکموں پر آنے والا بن جائے اس کے علاوہ میری اور نہ مجھے کوئی شہرت کا شوق ہے نہ مجھے کوئی سامنے ٹی وی پر نظر آنے کا شوق ہے مجھے کوئی اپنی وہوا کا شوق ہے اس کے ذریعے سے اللہ آواز پہنچا دے بس اس حد تک دلچسپی تھی اس حد تک دلچسپی ہے برنہ اور کوئی مادی نفع میرا ان سے کوئی نہیں ہے میں صرف اس بات کے لیے تمہ اور لالج مجھے ہوا کہ اللہ کرے کہیں بات پہنچ جائے کہیں بات پہنچ جائے اور بہت سی کارگزاریاں آئی ہیں یہ پیو ٹی وی والوں کا پیو ٹی وی ہوم پہ بیان چلا تو ایک عیسائی لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ جی میں عیسائی ہوں آپ کے بیان سنیں پیو ٹی وی ہوم پر میں کلمہ پڑھنا چاہتی مجھے کلمہ پڑھا دیں میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلیوین سے ایک مسلمان لڑکی نے کادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اس سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات تو اس نے وہ میرے سنے تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی یہ اللہ آج بدل دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے تو بھائیو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل ہی دل میں توبہ کریں استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے زد کریں منالیں اس کو انشاءاللہ مان جائے گا کام بن جائے گا چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے ہم اس کے گھر میں بیٹھ ہیں ہم بھی اس کے منت کرنے کو تیار ہیں شب قدر نہیں ہے تو بھی شب قدر کی رحمت ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا رمضان کی رحمتیں تو ہیں ہی ہیں قرآن ختم ہوا اس کی رحمت اور برکت تو ہے یہ ہے یہاں اعتقاف والے بیٹھ ہیں ان کی برکت تو ہے یہ ہے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے اور وہاں سے الان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا کوئی جنت لینے والا کوئی معفیش آنے والا میرے مطرم بھائی اور دوستو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں اور جس جس کمی کا ہم شکار ہیں توبہ کر لیں اپنے اللہ کو راضی کر لیں یہ مبارک رات ہے یہ مانگنے والی رات ہے رمضان جانے کو ہے اور اس میں چار آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی اگر کوئی ایسے عیب والا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے ایک شراب پینے والا بخشش نہیں ہوتی چھوڑ دو اللہ اپنے ہاتھوں سے پھلانے والا ہے ایک ماں باپ کا نافرمان بخشش نہیں ہوتی ماں باپ سے معافی مانگو ایک رشتداروں سے لڑائی کرنے والا جھگڑے کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ماں باپ سے معافی مانگو ایک دل میں بغض اور کینہ پالنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ماں باپ سے معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اللہ کی رحمت اپنی چھوہوں میں لے لے نیت کرتے ہو بھائی نیت کرتے ہو بھائی تو آؤ آج مل کر توبہ کر لے توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا کیا خوبصورت لفظ ہے واپس آ جانا اور اللہ تعالی نے آخری دفعہ جو یا یا لدین آمنوں سے خطاب کیا قرآن میں وہ ہے یا یا لدین آمنوں توبو الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو او مجھ سے صلح کرتا لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ اور میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے ایسی بات نہیں ہے میرا اللہ بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے ہمارے مزاجوں میں سختی ہے ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے ہمارے مزاجوں میں شدت ہے ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے اللہ کے ننانوے صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمزی شریف کی روایت میں آتے ہیں ان میں ایک نام المنتقم وہ ہے جباری والا اور وہ ہے غصے والا اور ڈرادینے والا اٹھانوے نام میں محبت 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 بادشاہی قدرت خلق تخلیق ربوبیت ربوبیت ہے رحمتی رحمت ہے اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لبا دے کوئی ہے اتنے کرنے والا سوری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے اللہ کی خسن آسمان آسمان تک نہیں جا سکتے فرشتے ساتھ شامل ہو جائیں اللہ کی خسم آسمان تک نہیں جا سکتے جنات شامل ہو جائیں اللہ کی خسم آسمان تک نہیں جا سکتے اور میرے اللہ کہا رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلہ اکیلی کہ آسمان کی چھت کو لگا دے لوگ کہیں گے پکا دوست کی یہ پکی جہنمی اس کی تو بکشش ہے ہی کوئی نہیں یہ تو بدبخت ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے اور میرے اللہ کہا تو میرے گولتا میرے نالتا کہا لکھا رہا ہے میں انہوں آکھے یا اللہ ماف کر میں کہوں گا جاؤ ماف کر دیا سارے ماف ہیں حقوق اللہ بی ماف حقوق العباد کا گناہ ماف حق ماف نہیں میں نے کسی کی زمین دبائے لی دس سال سے دبائی ہوئی ہے نہیں دے رہا ہوں یا اللہ ماف کر تو دس برس میں جو یہ گناہ تھا گناہ ماف ہو گیا زمین واپس کرنا میری ذمہ ہے میں نے کسی کے پیسے دبائے لی میں نہیں دے رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے ماف کر دے تو یہ جو میں نے پیسے دبائے رکھے اس پر میرے اوپر ایک جرم ثابت ہوا اللہ کہتا جاؤ ماف کیا پر پیسے واپس کرو تو اس لیے سارے اللہ ماف کر لیتا ہے تو میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ آؤ بھئی آج توبہ کر لیں اللہ پہ قربان جو اس کو پتا تھا میرے بندے گناہ گار ہیں اگر میں نے عمر کی قیدہ لگائی تو مارے جائیں گے عدد کی قیدہ لگائی تو مارے جائیں گے ہاں بھائی ساٹھ سال کے بعد کوئی توبہ کو بولنے تو مارے گئے ہاں بھائی سو دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ کو بولنے تو مارے گئے میرے رب میرے نبی نے کہا جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے اور توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں مجرم نہیں ہے ستر دفعہ ما اسر من استغفر و ان عاد سبعین مرت ستر دفعہ توبہ توڑے اور کر لے تو میرا نبی کہتا ہے مجرم نہیں معافہ معافہ اللہ کی رحمت بڑی وسیح ہے اللہ کی رحمت نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تا کتے جاوے مندر جاوے مندر جاوے حج کو ہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے اسی نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں وہی تو پناہ ملنی ہے تو بھائیو توبہ کر لو اللہ بڑا غفور و رحیم پھر اور مزید کی بات بتاؤں توبہ ٹوٹ گئی پھر ٹوٹ گئی پھر ٹوٹ گئی پھر ٹوٹ گئی لو کہیں گے اس نے اللہ کوئی شریعت کا مزاق اڑا گیا نہیں نہیں اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے جب ٹوٹے پھر کر لینا ہر دفعہ کیا ہوگا یہ روڈ ہے روڈ اس کی مثال یہاں سے ٹوٹا یہاں سے ٹوٹا پھر ہم نے اس کو جڑوا لیا جا کر ویلڈر کے پاس اس نے ویلڈ کر دیا پینٹ کر دیا یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا یوں دیکھا تو نشان نظر آیا نشان تو نظر آیا آئے گا چونکہ وہ باقی ہے جڑنے کا نشان باقی ہے ٹوٹنے جڑنے کی نشانی باقی ہے لیکن میرے اللہ کہا تو میرے پاس آ ٹوٹا ہوا برطن جو ایک لاکھ دفعہ ٹوٹ چکا ہے یا ایک کروڑ دفعہ یا ہزار دفعہ یا سو دفعہ یا دو دفعہ یا دس دفعہ یا ایک دفعہ تو اللہ میں اپنی رحمت کا ایسے جوڑ جوڑوں گا کہ دیکھ نہیں سکتا کوئی کہ ٹوٹا ہوا ہے ایسا جوڑ کے واپس کروں گا کہ کرامن کاتبین بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جوڑا ہوا ہے یہ جوڑ ہے ایسا جوڑوں گا نیا بھانڈا کر کے دے دوں گا یہ میرا اللہ ہے یہ میرا اللہ ہے یہ آپ سب کا اللہ ہے مارا دوست اللہ مہربان اللہ حبیب اللہ محبوب اللہ کریم اللہ کیوں بھاگ رہے ہو کیوں در رہے ہو موسیقی